ویویشنا میں آج کہانی جب ائر انڈیا کے ویمان کنش میں رکھے بم سے ہوئی تین سو انتیس لوگوں کی موت اب عبادن سوئی کار کریے ریحان فتل کا بارہ اکتوبر انیس سو اکتر کو ڈاکٹر جگجید سنگھ چوہان نے نیو یورک ٹائمز میں ایک اشتہار چھپوایا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو تتھا کثت خالستان کا پہلا راشتپتی گھوشت کیا اس سمیہ بہت کم لوگوں نے اس گھوشنا کو توجہ دی لیکن اسی کا دشک آتے آتے خالستان کا اندولن پروان چڑھ گیا پنجاب پولیس کے آنکڑوں کے انسار انیس سو اکیاسی سے انیس سو تیرانبے تک بارہ ورشوں تک چلی خالستانی ہنسا میں اکیس ہزار چار سو انہتر لوگوں نے اپنی جان دی اور ایک زمانے میں بھارت کے سب سے سمرد راج پنجاب کی عطف وستہ کو تہس نہس کر دیا تیس جون انیس سو پچاسی کو خالستانی پرتکتہ وادیوں نے مانٹریل سے ممبئی آ رہے ائر انڈیا کے ویمان کنشک میں ایک ٹائم بم رکھا جس کی وجہ سے آئرلینڈ کے تٹھ کے پاس ویمان میں ویسپورٹ ہوا اور تین سو انتیس لوگ موت کے موں میں سماغے نائن الیون سے پہلے یہ اتحاس کا سب سے بڑا چرمپنتھی حملہ تھا کینیڈا کے بریٹش کولمبیا میں پیلی پگڑی پہنے ایک شخص نے تین ہزار پانچ ڈالر خرج کر بزنس کلاس کے دو ہوای ٹکٹ خریدے اور اس کے ساتھ ہی وینکورٹ سے اڑنے والے دو ویمانوں میں ڈائنامائٹ اور ٹائمر سے بھرے دو سوٹ کیس چیک ان کرانے میں سفل ہو گئے ایک ویمان نے پسچم میں ٹوکیو کے لیے اڑان بھری تاکہ وہ ائر انڈیا کی بینکاک اور ممبئی جانے والی فلائٹ سے کنیکٹ کر سکے دوسرا ویمان پور کی اور اڑا تاکہ وہ ٹورینٹو اور مانٹریل سے لندن اور نئی دلی جانے والی فلائٹ سے کنیکٹ کر سکے کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ چیک ان کرنے والے دو یا تری ایم سنگھ اور ایل سنگھ ویمان پر چڑے ہی نہیں چیک ان کرنے کے بعد وہ ہوائی اڈے سے غائب ہو گئے حال ہی میں چھپی کتاب بلڈ فور بلڈ ففٹی یئرز آف گلوبل خلستان پروجیکٹ لکھنے والے کینیڈین پترکار ٹیری ملس کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایم سنگھ کے پیچھے لائن میں لگے اگلے یاتری نے یاد کیا کہ ایم سنگھ بہت سافدھانی سے اپنے پہر کی امگلی سے اپنے سوٹ کیس کو دھکا دے رہا تھا جیسے جیسے یاتریوں کی لائن آگے بڑھ رہی تھی اس نے ایک بار بھی اپنے سوٹ کیس کو اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھایا اور لگہ تار اپنے پیر کی امگلی سے اسے آگے بڑھاتا رہا ٹوکیو پہنچنے والے ویمان میں نریٹا ہوای اڈے پر ویسپورٹ اس سمیہ ہوا جب سامان کو ویمان سے اتار کر ائر انڈیا کے ویمان پر چڑھایا جا رہا تھا سامان چڑھانے والے دو لوگ مارے گئے لوگ غائل ہو گئے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سوٹ کیس کو یا تو ڈھکیلا جا رہا تھا یا بم رکھنے والوں سے سمیہ کے بارے میں انمان لگانے میں تھوڑی خلطی ہو گئی تھی نریٹا میں ہوئے ویسپورٹ کے پچپن منٹ بعد ائر انڈیا کی فلائٹ نمبر ایک سو بیاسی میں آئر لینڈ کے دکشن پشم تٹ کے پاس ایک اور ویسپورٹ ہوا جس میں ویمان کرمیوں سمیت تین سو انتیس لوگ مارے گئے شینن ہواییت دیکھی ائر ٹرافک کنٹرول کی ٹرانس سکرپٹ میں بتایا گیا صبح سات بچ کر چودہ منٹ پر ایک ہلکی چیک سنائی دی اور ایسا لگا کہ ہوا کے بڑے جھوکے نے پائلٹ کے مایکرو فون کو ہٹ کیا ہے اس کے بعد سنناٹا چھا گیا ٹرافک کنٹرول کے کنٹرولر نے لگاتار تین منٹ تک ویمان سے سمپر کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا اس نے اسی سمیں پیچھے آ رہے ٹی ڈبلو اے کے ویمان کے پائلٹ سے سمپر کر پوچھا کہ کیا اسے اپنے آس پاس نیچے کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے پائلٹ نے جواب دیا وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے ویمان سے سمپر ٹوٹے چھ منٹ بیٹ چکے تھے تب یہ انہیں کینیڈین پیسیفک ائر کا ایک ویمان آتا دکھائی دیا اسے بھی آگے اڑنے والے ٹی ڈبلو اے ویمان کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیا کنٹرولر نے ٹی ڈبلو اے ویمان سے انرود کیا کہ وہ علاقے کا چکر لگائے پائلٹ اس کے لیے راضی ہو گیا وہ آگے بڑھنے کے بجائے ائر انڈیا کے ویمان کی کھوج میں واپس مڑا کینیڈین پیسیفک کا پائلٹ بھی غور سے نیچے دیکھ رہا تھا اس نے کنٹرولر سے پوچھا کیا آپ ائر انڈیا کے ویمان کو راڈار پر دیکھ پا رہے ہیں جواب ملا نیگیٹیو وہ سکرین سے غائب ہے اب تک بیس منٹ بیچ چکے تھے ٹی ڈبلو اے فلائٹ کا ایدھن سماپت ہو رہا تھا اس لیے اس نے لندن کی طرف واپس اڑنے کی عنومتی مانگی کنٹرولر نے ٹی ڈبلو اے کے پائلٹ کو دھنیواد دیا ائر انڈیا کے ویمان کے نیچے گرنے کا پتہ تب چلا جب بریٹن کے ایک مال واحق ویمان نے ائر انڈیا کے ویمان کے ملبے کو دیکھا یہ ویمان اکتیس ہزار فٹ کی اونچائی سے اٹلانٹک ساغر میں گرا تھا بعد میں ہوئی کھوج میں صرف ایک سو اکتیس شبوں کو باہر نکالا جا سکا مرنے والوں میں دو سو ارسٹ کینیڈین ناغرک تھے ان میں سے ادھک تر بھارتی ملکے تھے ان میں سے ستائیس بریٹش اور چوبیس بھارتی ناغرک تھے بچوں نے اپنے ماتا پتہ اور ابھیبابکوں نے اپنے بچے کھو دیے تھے کل انتیس پریوار پوری طرح سے سماپت ہو گئے تھے کینیڈا میں بعد میں آئی ہر سرکار نے صفائی دی کہ ان کو ائر انڈیا کے ویمان پر حملے کی کوئی پور سوچنا نہیں ملی تھی لیکن تتھ اس کے وپرید تھے کیری ملس کی لکھتے ہیں آج تک نو سندگ دو میں صرف ایک شخص اندرجیت کو صدا ہوئی ہے جس نے بم بنایا تھا اکیس سال بعد جب نیائک آئیوک کا گٹھن ہوا تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کی چوک کہاں ہوئی تھی واسطہ میں انیس سو بیاسی میں ہی کینیڈین سرکچہ بلوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کینیڈا میں ببر خالتہ کی گتویدیاں جاری ہیں ان کے نیتا تلوندر پرمار کی ہتیا کے ایک معاملے میں تلاش جاری تھی اور وہ اپنے بھاشنوں میں کہہ رہے تھے کہ بھارتی ویمان آسمان سے نیچے گریں گے کینیڈین سرکچہ ایجنسی سی ایس آئی ایس ائر انڈیا کے ویمان پر بمپ ہٹنے کے تین مہینے پہلے سے نہ صرف ببر خالصہ نیتا تلوندر پرمار پر نظر رکھ رہی تھی بلکہ ان کی باتیں بھی ٹیپ کی جا رہی تھی جہاں چاہیوک کی سنوائی میں سی ایس آئی ایس ایجنٹ رے کوبزی نے گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہم دیکھ سکتے تھے کہ پرمار ہنسہ پر طلا ہوا تھا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ ائر انڈیا کی فلائٹ ایک سو بیاسی دھراشائی ہو گئی ہے میرے موں سے نکلا اس کو پکا پرمار نے گرایا ہے یہی نہیں اگستو نیس سو چوراسی میں ایک فرنچ مول کے کینیڈین اپرادی گیری بودراؤ نے روائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیز کو بتایا تھا کہ وینکوور کے کچھ سکھوں نے مانٹریل سے لندن جانے والی ائر انڈیا فلائٹ نمبر ایک سو بیاسی میں بم رکھنے کے لیے انہیں دو لاکھ ڈالر نقد دینے کی پیشکش کی تھی بودراؤ نے یاد کیا کہ ایک شخص میرے پاس ایک سوٹکیس لے کر آیا تھا جس میں دو لاک ڈالر بھرے ہوئے تھے میں نے اپنے جیون میں بہت جگھنے اپراد کیے ہیں لیکن ایک ویمان میں بم رکھنا میرے مزاج میں شامل نہیں تھا اس لیے میں نے پولیس کو اس کی سوشنا دے دی پولیس نے بودراؤ کی کہانی پر وشواس نہیں کیا لیکن ایک مہینے بعد ایک دوسرے شخص نے پولیس کو اسی یوجنا کے بارے میں جانکاری دی اس بار ایک سکھ ہرمیل سنگھ گریوال نے وینکور پولیس کو بتایا کہ اس کے کچھ ساتھی ایک ویقتی گری ووڈراؤ کے ذریعے بھارتی ویمان کو اڑانے کی یوڈنا بنا رہے ہیں واسطہ میں گریوال نے دو ویمانوں اور دو بموں کی بات کہی تھی جو بعد میں صحیح ثابت ہوئی واسطہ میں ائر انڈیا ویمان پر بم ویسپورٹ کے تین سپتہ پہلے ہی ائر انڈیا اور روائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں سامان میں چھپا کر لائے گئے ٹائم بم کی نگرانی کرنی ہے لیکن اس کے باوجود بینہ جانچ کیے ہوئے ایک سیمسونائیٹ سوٹکیس کو ویمان پر چڑھنے دیا گیا جہاں چاہے ہو کہ پرموک جسٹس میجر نے ٹپپنی کی یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ سرکشاہ ایجنسیوں نے اتنے سارے سراغ مل جانے کے بعد بھی ان کی جانچ کی ضرورت نہیں سمجھی چار جون انیس سو پچاسی کو جب پرمار گے دیکھنے کے لیے وینکوور آئیلینڈ گیا کہ اندرجیت ریات کس طرح بم بنا رہا ہے تو دو سی اے سائی اے صدقاریوں نے اس کا پیچھا کیا ٹیری میلیسکی لکھتے ہیں ان لوگوں نے جنگل میں جا کر ایک ویسپورٹ کیا لیکن سی اے سائی اے صدقاریوں نے اس کی کوئی خبر ویبھاک کو نہیں دی ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کا کام صرف پرمار کی نگرانی کرنا ہے ان کے کسی کام میں ہستک خیپ کرنا نہیں انہوں نے یہی کیا انہوں نے کینیڈین پولس سے کبھی نہیں کہا کہ وہ پرمار کو روک کر اس کی تلاشی لیں اور پوچھیں کہ اس کے ارادے کیا ہیں سب سے بڑے سندگدھ نے جنگل میں ویسپورٹ کیا لیکن سرکشہ بلوں کے سر پر جونے ہی رہیں گی یہ پرکران بتاتا ہے کہ سرکشہ ایجنسیوں کے بیچ کسی طرح کا کوئی سمنوے نہیں تھا جانچ آیوک کے پرموک جسٹس جان میجر نے اپنی ریپورٹ میں لکھا اگر کینیڈین پولیس کو پتا ہوتا کہ سی ایس آئی ایس کو کیا پتا ہے اور اگر سی ایس آئی ایس کو پتا ہوتا کہ کینیڈین پولیس کیا جانتی ہے تو اس بات کی بہت سنبھاونا ہوتی بلکہ یہ نشجت ہو جاتا کہ ایئر انڈیا کے ویمان کو گرانے کی یوجنا ناکام ہو جاتی ویمان گرنے سے دو سبتہ پہلے پرمار اور اجائب سنگھ باغڑی ساتھ ساتھ ٹورنٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے ہوای اڈے کے پاس مولٹن گردوارے میں پروچن دیتے ہوئے کہا تھا یہاں موجود لوگ ایئر انڈیا سے سفر نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا سرکشت نہیں رہے گا بارہ جون کو وینکور نگر پولیس نے سکھ چرمپنتھیوں کی ایک بیٹھک کی جاسوسی کی جہاں انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن کے من موہن سنگھ نے پرمار کے ایک سمرتھک پشپندر سنگھ پر آروپ لگایا کہ وہ اتنے لوگوں کو نہیں مروا رہے ہیں جتنے مروائے جانے چاہیے کانسٹیبل گیری کلارک مارلو نے ایئر انڈیا مقدمے میں پیش کیے اپنے حلف نامے میں کہا من موہن سنگھ نے پشپندر کی طرف اونگلی اٹھاتے ہوئے شکایت کی کہ کوئی بھی بھارتی راجدو تب تک مارا نہیں گیا ہے آپ کر کیا رہے ہیں کچھ نہیں اس پر پشپندر سنگھ نے جواب دیا آپ دیکھیں گے دو سبتہ کے اندر کچھ نہ کچھ کیا جائے گا اس کے گیارہ دنوں کے بھیتر بھارتی ویمان میں ویسپورٹ ہو گیا جب ایک سندگت ایم سنگھ وینکوور میں سی پی ائر کے چیک ان کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر پر موجود محلہ جینی ایڈمز نے اس سے کہا کہ ٹورنٹو سے ائر انڈیا سے اس کی بکنگ کنفرم نہیں ہے اس لیے وہ اس کے سوٹکیس کو چیک ان نہیں کر سکتی اس کو ٹورنٹو میں اپنا سوٹکیس لے کر ائر انڈیا کی فلائٹ میں پھر سے چیک ان کرنا ہوگا ایم سنگھ نے اس سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بزنس کلاس کے ٹکٹ خریدے ہیں اسے اس طرح کی پریشانی سے نہیں ہوتنا چاہیے جینی ایڈمز نے دیکھا کہ سنگھ کے پیچھے یاتریوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے اس لیے وہ سنگھ کی بات مان گئی اور انہوں نے ان کے سوٹکیس کو انٹر لائنڈ کر دیا تاکہ اسے ٹورنٹو میں دوبارہ چیک ان کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر ائر انڈیا نے اس کی جانچ کی ہوتی کہ سی پی ائر سے آنے والے سوٹکیس کا یاتری اس کے ساتھ آیا ہے یا نہیں یا سی پی ائر کوئی یہ بھنک مل جاتی کہ اس کے ویمان پر سامان چیک ان کرانے والا ویتی ویمان پر چڑھا ہی نہیں ہے تو اتحاس کچھ دوسرا ہی ہوتا ریحان فضل بی بی سی ڈلی